کہیں لا الہ الا اللہ پڑھو معاملہ ختم ہو گیا نہیں وجسین ابو تاغوت اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے جس کے لیے سجدے ہیں جس کے لیے رکوع ہے جس کے لیے زبا ہے جس کے لیے نظر ہے جس کے لیے نیاز ہے جس کے لیے قربانیے ہیں اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہے یہ تاغوت ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس تاغوت کا انکار کرو مگر افسوس آج اکثر تبلیغ مبلغین کی تبلیغ کرنے والوں کی سوچ اور انداز بدل گئے وہ بنیادی نکتہ جس کو مالی کہتا ہے وَالَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیج کر پہلی دعوت ہی یہ سکھائی تھی اَنِ اَحْبُدُ اللَّهُ وہ انداز بدل گئے وہ توحید کی دعوت دو دو گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے تین تین دن کے اجتماع ٹینٹ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو لَا إِلَهِ لَلَّهِ 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 لَ بھی چھٹ گئی توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا جلسہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے اشتہار چھپتے ہیں ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیبو رحمان خطاب فرمانے آتے ہیں عبدالجلیل نقوی شیعوں کا امام خطاب فرمانے آتا ہے اصل نورانی شیعہ احمد نورانی کا بیٹا وہ توحید کی ساری دیواریں جو محمد نے کھڑی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان ہم نے ان دیواروں کو ہٹا دیا ہے ان اہل کفر سے اہل شرک سے بغلگیر ہیں کیوں اجی آپ نہیں سمجھتے متحدہ مجلس عمل میں اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازے کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا آپ نہیں سمجھتے نا ووٹ کا سیزن ہے الیکشن کے دن ہے الیکشنوں میں ہم نے ووٹ لینا ہے میں امینے اور امپی اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوں اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں خاجت روانی خوص اعظم نہیں بگڑی بنانے والا نہیں کشتی پار لگانے والا نہیں مولیسہ پھر میں نے ووٹ دے گا کون میری سندگری تو خالی رہ جائے گی ہم نے ووٹوں کے لیے ہم نے سینٹ کی کرسیوں کے لیے ہم نے قربانی کی کھالوں کے لیے ہم نے الیکشن میں چند سیٹے لینے کے لیے حجویری کی قبر پہ شرکہ اڈہ قائم کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے پھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درست دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لا الہ الا اللہ کے قرار کرتے ہو کہتا ہے نہیں میں تو لا تو عزہ کا بجاری ہوں ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں آپ نے کہا بھاگ جاؤ محمد مشرق سے مدد نہیں لیا کر دے میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے یہ مخلوق ہے سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ الیکشن کے نام پہ چندوں کے نام پہ ووٹوں کے نام پہ سینٹ کی کرسی کے نام پہ مشرقوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والوں کاش تمہیں محمد کی دعوت یاد ہوتی صل اللہ علیہ وسلم حرمت رسول کے نام پہ آج مشرقوں کو گلے لگا لیا گیا ہے ارے تم حرمت رسول کی بات کرتے ہو دوستی ان سے کرتے ہو جو رب کو گالی دیتا ہے جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے جو محمد کو نور من نور اللہ کہتا ہے صل اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ہم اس کو دنیا کے چلٹکوں کی وجہ سے اپنے گلے پہ لگا لیں یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولہ پہنا ہے لیکن اس کے نیچے اس کے نیچے چلے کے نام پہ سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانییں بزرگوں کے قصے حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے اللہ ہوا چلانے والا ہے اللہ پانی کا مالک ہے اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پا ارے بھائی یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو اس سے کسی مشرق کو انکار ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی تارک جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق زمین کا خالق انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوایں چلانے والا مردوں کو زندہ کرنے والا یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض زمین و آسمان کا خالق کون یہ کہیں گے اللہ بارش کون برساتا ہے یہ کہیں گے اللہ رزق کون اتارتا ہے کہیں گے اللہ محتیار کل کون ہے کہیں گے اللہ یہ توحید ربوبیت جس کو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی وہ توحید عبادت پر تھی اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والو سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے اے کفار تم اللہ کے لئے روزے رکھ رہے ہو حج کر رہے ہو زکاة دے رہے ہو صدقہ دے رہے ہو مدد کر رہے ہو حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو تم یہ سارا کام اللہ کے لئے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لئے بھی کر رہے ہو یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتی اسی لئے کفار مکہ نے کہا تھا ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں اولاد لینے ہوتی ہیں تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں بھوکے ہو تو ہم لاہور کے بابا حجوری کے پاس چلے جاتے ہیں حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مان سیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں ویٹتی کہتا ہے بری بری سرگار بری کھوٹی قسمت کر دے حری ہمارے تو بہت سارے ہیں ہم نے بانٹ رکھے ہیں سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالاوا ہمارے پاس تو محکمیں ہیں جو ہم نے ڈیوائڈ کر دیئے ہیں اجعل الالیہتہ الہاہ واحدہ تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو کوئی غوثی آدم نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی بندہ نواز نہیں کوئی بندہ پرور نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں اللہ سوائے کھالا کے یہ وہ